بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیوورز ویلکم تو ایزی ٹو کک آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ہیدر آبادی فرائی ہری مرچو کی رسیپی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہیں اور بہت آسانی سے تیار ہوتی ہیں اسے ہم دال کے ساتھ، کھچڑی کے ساتھ پیسن کی روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مزیدار رکھتی ہے اگر کھرمے کھانے کے لیے ہمیں یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ہری مرچے لیے ہیں آٹھ سے دس مسالوں میں میں نے لیا ہے نمک حضب ضرورت کلونجیا اور سانف کو میں نے پیس لیا ہے چارٹ مسالہ لیا ہے میں نے کالی مرچے نہیں ہے زیرہ پاورڈر لیا ہے کھٹا ہوا زیرہ اور حل دی لیا ہے اس سارے مسالوں کو ہم یوز کریں گے اپنی فرائی ہری مرچوں کی لیے ہری مرچیں میں نے دی ہیں یہ بارہ سے پندر کے قریب ہیں اور ان کو میں نے بیچوں سے جو ہے وہ کٹ لینا ہے اس طریقے سے بیچ میں نے ان کے نہیں نکالے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو بیچ نکال سکتے ہیں اگر آپ لوگ کم سپائسی کھاتے ہو ایسے میں نے اس میں سپائس کا استعمال نہیں کیا ہے جیسے مرچوں کا کسی مرچیں کھٹی مرچوں کا یوز نہیں کیا ہے کیونکہ ہری مرچوں کی جو اپنی مرچیں ہوتی ہیں اسی کا ہم یوز کریں گے باقی سارے ہم اپنے پاوڈر سپائسیز کو جو ہے اپنے املی کے پلپ میں نے دیا ہے ایک پیالی املی کو بھگو دیا تھا اور اس کی کٹلیوں کو نکال دیا املی کا پلپ میں نے الگ کر لیا تھا اس میں میں نے یہ سارے پاوڈر مسالوں کو شامل کر دیا ہے اور اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے یہ بہت مزیدار سا مزیدار سا مکچر ہمارا تیار ہو گیا ہے ہری مرچوں کا بہت ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار لگتی ہے سب کھانوں کے ساتھ یہ بیورز یہ ہمارے مکسٹر تیار ہو گیا ہے چپچے کی مطل سے میں اس کے اندر یہ فل کر دوں گی اگر یہ مکسٹر بہار بھی لگ جائے ہری مرچوں کے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے تو یہ اسی طریقے سے بنائے جائے گی تھوڑی مسالے دار سی فرائی ہماری ہری مرچیں ایک پینل میں نے آئل کرم کرنے لگ دیا ہے ایک ٹیبل سپون میں میں نے آئل لیا ہے اس میں میں یہ ہری مرچوں کو شامل کر دوں گی اور اسے میڈیم فلیم پر ہم پکائیں گے تقریباً دس منٹ تک ہری مرچیں ہماری فرائے ہونے شروع ہوں گی تو اس میں سے بہت ہی زیادہ اچھی سی خوشبو آنے لگے گی ہری مرچوں کی خوشبو پیسے بھی بہت مزیگی لگتی ہے اور جب ہم نے اس میں اتنے مصالے دال پر کھٹا سا سپائسی سا مکسچر ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزیدار اور ڈبل ہو گیا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے فرائے کریں گے دس منٹ تک ہری مرچیں ہماری فرائے ہونے شروع ہو گئی ہیں سائٹ کو ہم ٹرن کر دیں گے اور دونوں سائٹوں سے اسے اچھی طریقے سے فرائے کریں گے دونوں سائٹ سے یہ بہت اچھی طریقے سے فرائے ہو گئی ہیں بس ہماری ہری مرچیں ریٹی ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے مزیدار سی مسالے دار ہیڈرابادی فرائے ہری مرچیں ہماری تیار ہو گئی ہیں اسے ڈیش آؤٹ کریں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنے کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنی ایڈوائز کیا کریں کہ آپ کو یہ ریسیپی ہماری کیسی لگی اور آگے ہم آپ کو کس ٹائپ کے ریسیپی سکھائیں مجھے بتایا کریں میری چینل کو پلیز سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سکرائب کے ساتھ ویل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی سب ہی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آپ کے لائک آپ کے کمنٹ ہمیں بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں اس نے پلیز ضرور کیا کریں لائک اور کمنٹ ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک نہ بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی